جبارہ پوش پر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار تو شام کے چار بجے چکے ہیں اور وقت تو چلائے ہیں شام چار بجے کی چار بڑی خبروں کا میں ہوں آپ کے ساتھ رام کرشن شروع شروعات پہلی بڑی خبر کے ساتھ لوگ صبح چناؤں دوزاد چوبیس کے پانچوے چورن کھلی آج صبح سات بجے سے مردان چواری پاچوے فیز میں چھے راجیوں اتر پردیش بیہار پشن بنگال مہاراشترہ اور رشاہ جھارکھنڈ اور دو کے اندر شاست پردیشوں میں جمہ کشمیر اور لدہ کے کول انچاس سیٹوں پر بوٹنگ جاری ہے ان میں اتر پردیش کی چودہ سیٹوں پر بھی بوٹنگ چل رہی ہے ان میں راجناہ سنگھ اسمتی رانی اور کانگریس نیتر راہل گاندھی سمیت چار کندرے منتیوں کے بھاگ کا فیصلہ ہوگا وہیں مردان کے پیچھ تمام دکچنے تاؤں نے بھی اپنے اپنے مد کا استعمال کیا وہیں رائے باریلی سے کانگریس پرتیاشی راہل گاندھی نے بچھاوا کے مردان کے اندر پہنچ کا انیریکشنڈ کیا وہیں اس پیچے پی ایم موٹی نے بیڈیو سندیش جاری کا زیادہ سے زیادہ مردان کرنے کی اپیل ووٹروں سے کی ہے اب امدان نشط روح سے کریں یہی ہماری سپ acted اور کوئی بات پوچھنے نہیں ہیں نا تو بکہ تو بکہ اللہ نشط ہم لوگوں کا انڈیا کا تنکلپ چار سو پلس کا سیٹو کے بارے میں کوئی ریڈکٹ میں نہیں کرنا چاہوں گا اس سمیں ڈاڈیا سے نیویدن کرتے ہوں ڈیا ہوں شیکراتیشی اپنے مددان کنگر پر جا کر اس پتصو میں صحبہ بنا بھارت اور بھارت کے بھوشی کے پرتی ہے ہماری ذمہ داری ہے اس کا نیروان کرے ڈیا ہوں کہ میرا صبح کیا ہے کہ آج گوری گنج میں موسیقی 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 سپا بسپا کا تو کہیں پتہ دکھائی نہیں پڑتا ہے اور وہاں پہ اگر آپ دیکھو تو آج پورے لکھنوں کا بھی واتہ بڑا ایک دیکھنا چاہیے کہ بڑا اچھا واتہ بڑا دکھائی پڑ رہا ہے مت داتا بڑے تیجی کے ساتھ کے اپنے متوں کا پریوک میں ووٹنگ ہو رہی ہے اور ابھی میں نے بھی ووٹ ڈالا ہے اور میری سب سے یہی اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے گھروں سے نکل کے ووٹ ڈالیں اور اپنے ایک ذمہ دار اور رسپانسبل سیڈیزن ہونے کا ثبوت پیش کریں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ڈیموکریسی اور زیادہ مضبوط ہو یہاں کے ڈیموکریٹک انسٹیوشنز کی حفاظت ہو تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ووٹ کے ذریعے سے اپنے اس حق کو پوری ذ ذمہ داری کے ساتھ آدھا کریں وہ ساری چیزیں سے جڑے ہوئے ہیں کھلالی بھی ہیں اور سیدھے ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں ہمارا پورا پریوار جو ہے گاؤں میں رہتا ہے اور گاؤں کا سنسکار خوب اچھی دریقے سے بچوں کو ملا ہے جو تمام آروپ آپ کے اوپر لگائے گئے کیا وہ کوئی مددہ رہنے والا ہے اس آروپ کے کاران اوٹ بڑھیں گے تو مددے کچھ اور رہنے والے یہاں پر جو گونڈا کیسر گنج اور پوروانچل نہیں دیکھیں کیسر گنج میں ا کی مددہ رہتا ہے اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کے بھارت کے سنکلپ کو پورا کرنے کے لیے راشت پتھم کے اپنے من میں رکھ کر کے ست پرسط مددان کے لیے اپنے اپنے مددان کے اندروں پر تتکال پہنچے تو دیکھئے پچھویں فیس کا الیکشن چوہے وہ لگتا اچواری ہے اب محض دو گھنٹے کا وقت شیش رہ گیا ہے اس آہ ووٹنگ کو ختم ہونے میں شرام چھے بجے تک ووٹ پہلے چاہیں گے صبح سات بجے سے ووٹنگ کا سلسلہ چاری ہے ابھی تک کے بات کریں تو نو گھنٹوں کی ووٹنگ جو ہے وہ بیٹ چکی ہے اور پڑے بڑے چہرے اس الیکشن میں آج اپنے خسمت آزمار رہے ہیں راجنات سنگھ ہو کوشل کشور ہو اسمرتی رانی ہو یا فرراہل کاندھی ہو یہ بڑے بڑے چہرے بڑے بڑے نام اتر پردیش سے جن کے خسمت کا فیصلہ اب سے محض دو گھنٹے کے اندر خید ہونے کو ہے مائیواتی نے بھی اس دوران دیکھے ووٹ کیا اور فوٹو دکھلاتی ہوئی ووٹر بہت ہی اتصاہت اتصاہ سے لبریز اس بیچ نظر آ رہے ہیں یہ دیکھئے کنٹرول روم لکنو کا جیسے طریقے سے ڈی ایم کے نگرانی میں نیرواتشنہ دکاری کے نگرانی میں یہ دیکھئے ہر پولنگ بھوت پر نظر رکھی جا رہی ہے کہیں کسی طریقے کا کوئی دکت نہ ہو پریشانی نہ ہو اور ہر اپڈیٹ اس کنٹرول روم کے ذریعے پہنچائی جا رہی ہے نظر رکھی جا رہی ہے سورپال گنگوار کے نطرت میں یہ ٹیم کنٹرول روم کی جو ہر ایک ایکٹیوٹی پر گتیوٹی پر نظر رکھی ہوئے ہیں اس سے چناؤں سے جڑی ہوئی لکنو میں یہ ٹیم پوری مستحدی کے ساتھ تینات اور دیکھئے ہر طریقے سے یہ سی سی ٹی وی قیمرے کے ذریعے بھی ہر ایک گتیوٹی کو اس پر نظر بنایا ہوئے ہیں محمد عویس ہمارے ساتھ ہماری سمباداتا جڑ چکے ہیں محمد عویس نو گھنٹے کا وقت بیٹ چکا ہے اور فیلحال کے لیے کیا بوٹنگ پردیشت اب تک کیا کچھ کہتا ہوا مزاج کیا ہے ماحول کیا ہے نظر آیا تھا جو گرمی کا کاراڑھن تمام نہیں آ پا رہے تھے لیکن بارہ بجے کے بعد ووٹنگ پرسنٹیج جو ہے وہ اب کافی بڑھ گیا ہے لگبک 45 سے 45 پرسنگ ووٹنگ پرسنس ہے وہ لگتار جو ہے ووٹر جو ہے وہاں پہ پہنچ رہا ہے ووٹ کرنے کے لیے اور تمام جو ووٹر ہیں ان میں جاگ رکتا ہے ووٹروں سے بھی آپ کی باتشیت ہوئی ہے اس چناؤں میں اگر بات کریں دیکھیں کون سے مددے یہاں پر حاوی ہوتے ہوئے آپ کو نصر آ رہے ہیں دیکھیں اگر ہم بات کریں تو مددوں کی دیکھیں تو مددے جو ہیں یہاں پر اس بار مہنگائی اور بے روزگاری اور نوکری اور جو اس طریقے کے مددے ہیں وہ جو مددے ہیں وہ سامنے ووٹروں کے سامنے نظر آ رہے ہیں وہیں سم آپ کے پیچھے ووٹروں کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ان ووٹروں سے بات کرنے کی کوشش کریے کا کیا جی بلکل دیکھیں میں ووٹروں سے بات کرنے کی کوشش کروں گا اس بار میں بات کروں گا کہ کس طریقے سے ووٹر جو ہیں وہ کن مددوں پہ بھئیہ آپ نے ووٹ دیا ہے میں جاہا ہے کہ موٹروں کو دیا ہوا ہے جی اور جو مجھے پہ بات کریں جو مجھے پہ بات کریں اچھا تو جی ترکھی کریں تو یہ ووٹر سے انہوں نے صاف طور پر بتایا ہے کہ مہنگائی کے مددے پہ ووٹ دیا ہے اور جی میں جو شانتی ہے شانتی ووستہ ہمارے ساتھ کچھ مہلہ ووٹرز بھی ہیں ان سے بھی پوچھیں گے بات کریں گے کہ کن مددوں پہ انہوں نے ووٹ دیا ہے اور کس طریقے سے میں کیا مددہ رہا ہے اس بار ووٹ دینے کا آپ کا کیا مددہ رہا ہے کسی کا مہنگائی ہے کسی کا کچھ ہے آپ کا کیا مددہ رہا ہے کن مددوں پہ آپ نے ووٹ دیا ہے اس بابی کس چیز کا صدار ہو کس چیز کا ہمارے ساتھ پہ جو کمیہ ہیں جو ایجوکیشن کے لائن سے ہے اور جو سمانوں کے ساتھ اس کے لئے جو پہشانی ہوئے اس پر ہوں گے اچھا اچھا تو تو رام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایجوکیشن کی بات سامنے نکل کر آئی ہے ایجوکیشن کا مددہ انہیں نے بتایا ہے اور دیش میں شانتی ووستہ جو صاف طور پر اس مددے کو انہیں نے یہاں پہ ووٹر جو ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ دیش میں شانتی ووستہ وکاس بتایا ہے ووٹروں نے یہاں پہ اس طریقے سے وکاس وکاس ہو اس مددے پہ ووٹ یہاں ووٹروں نے کیا ہے تو مددے جو اس بار ہیں مہنگائی شانتی ووستہ وکاس شکشہ سواس دیکھیں اے رام یہ سب مددے سامنے جو ووٹر ہیں انہوں کو نکل کر آ رہے ہیں جی رام مندر کا مددہ کتنا اہم کیونکہ آباد میں بھی چناؤ ہو رہے ہیں اور فیض آباد لوگ سواسیٹ پر بھی آج چناؤ ہے جی دیکھیں بالکل اگر ہم بات کریں تو جو کچھ ایسے چھیتر ہیں ان میں تو یہ مددہ سامنے نکل کر آ سکتا ہے لیکن جیسے آئیودیا ہوئے جو اس طریقے کے جو چھیتر ہیں ان میں تو یہ مددہ سامنے نکل کر آ سکتا ہے لیکن اگر ووٹروں کی بات کریں تو ووٹروں کا بہت بڑا مددہ یہ نہیں ہوگا جس سے صاحب طور پر یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ مددہ رام مندر کا مددہ ہو سکتا ہے لیکن تب ہی جنگا یہ مددہ سامنے نہیں آئے گا جی ایک یہ چیز اہم طور پر دیکھی گئی ہے کہ چناؤ سے پہلے دیکھئے اسثانی مددوں کی بات لوکل مددوں کی بات بہت کی جاتی ہے جنتہ سے جڑے مددوں کی بات بہت کی جاتی ہے لیکن جب چناؤ آتا ہے تو کہیں نہ کہیں جاتی اور دھارمک سمکرن جو ہے وہ جنتہ پر حاوی ہو ہی جاتے ہیں آج بھی کیا کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے کیا بلکل اگر جاتی ہے اور دھارمک سمکرن کی بات کرے تو جاتی اور دھارمک سمکرن ضرور سامنے نکل کر آ رہا ہے اور جو ووٹروں کی بات کریں تو ووٹر ابھی آپ نے صاف طور پر دیکھا کہ ووٹر صاف طور پر یہ کہنا چاہتے تھے کہ دیش میں شانتی ورسطہ بنائی رہا ہے تمام طریقے کے جو مددے ہیں ان مددوں پر اس طریقے کی باتیں نہ ہو اور جو مددے ہیں اس مددوں پر یہ جانتا ہے اس نے سوچ کر یہ ووٹ دیا ہے میرے ساتھ بھی ایک ووٹر ہیں جو بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم سے کچھ بتانا چاہ رہے ہیں کن مددوں پر بھئیہ ووٹ دیا ہے مددہ کیا ہے مددہ یہ ہے کہ ہمارے گھائی تنی ہو رہی ہے جیس کا محل کیا کہہ رہا ہے ہم لوگ پاروبار سے پریشان ہیں بچوں کے لکھائی کا ہے پر آج جائے سبھی کا ہے تو یہ دیکھئے صاف طور پر ان کا صاف طور پر کہنا تھا کہ غریب آدمی کو ایس آخر میں آخر میں لکھنو میں آپ موجود ہیں یہ بتلائیے گا کہ کیا کہیں سے ایسی کوئی گھٹنا ہے یہ بھی ہم خرابی کی یا پھر بابال کی لکھنو کی اگر ہم بات کریں تو ملی آباد میں اس بات کا ویروت پردشن ہوا ہے اور جو گھٹنا ہے وہ سامنے نکل کر ملی آباد میں کچھ چٹ پٹ گھٹنا ہوئی تھی بہت خاص طور پر گھٹنا نہیں ہو پائی تھی لیکن اگر ہم بات کریں باقی لکھنو کے جو بھی چھیت رہے ہیں ان میں تو اگر دیکھا جائے تو ووٹنگ صحیح ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو اور بھی لکھنو کے جو پرانا لکھنا ہو چاہے نظر بنائے رکھیں ہم دوبارہ آپ کروک کریں گے تو دیکھیں لوگ سبھا چناؤ جو ہے وہ پانچوا فیز اس کا چل رہا ہے نو گھنٹے سے زیادہ کی ووٹنگ اپتہ لکھو چلی ہے محس پونے دو گھنٹے کی آس پاس کا وقت اب اس ووٹنگ میں ریکھ چکا ہے اور ہمارے ریپوٹر جو ہیں پرائیم ٹی وی کی ٹیم جو ہے وہ چپے چپے پر تینات اور اسی کے ساتھ تینات ہے لکھنو کے نرباچن ٹیم بھی جو مستویدی کے ساتھ دیکھئے ہر ایک گتیبتی پر نصر بنائے ہوئے ہیں رائے بریلی سے اب انہوں ہمارے سمباد داتا دیکھئے اب انہوں جس گھڑی کا انتظار تھا جس لمحے کا انتظار تھا چاروں چرن کے چناؤ ایک طرف اور یہ چناؤ رائے بریلی کا چناؤ ایک طرف کیونکہ راہول گاندھی یہاں سے چناؤ میدان میں ہے کیسی لڑائی کیسا مزاج کیسا ماحول اب انہوں بلکل دیکھئے رائے بریلی دیس کی سب سے ہائی پروفائل سوٹوں میں سے ایک ہے کیونکہ یہاں کانگریس کے دگت نیتا راہول گاندھی چناؤی میدان میں انتیم دن انہوں نے رائے بریلی پہنچ کے نام آنکن کیا بہت کم سمائے کانگریس کے پاس پیاریوں کے لیے تھا لیکن پیانکا گاندھی نے رائے بریلی میں لگاتار قریب دس دن تک چناؤ پرچار کیا اور پورا محول جو ہے اس کو بدلنے میں پیانکا گاندھی کافی کامیاب دکھائی دے رہی ہیں پورے دن ہم لوگ لگاتار کوریج کی لیکن رائے بریلی کا جو رکھ ہے وہ لگاتار راہول گاندھی کے سمبرتھر میں دکھائی دے رہا ہے کئی جگہ پہ بجے پی پچاسی کے لیے بھی ووٹوں کی بات سامنے آ رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں بڑھت جو ہے وہ اب تک پورے دن میں جو راہول گاندھی ہے انہی کو دکھائی دی کیونکہ راہول گاندھی ایک بڑے نیتا کے طور پر سدائیوں سے دیکھے جاتے رہے ہیں اور بجے پی پی پچاسی دنے سنگھ کا اسٹھانی بھی روز بھی ہے کئی نیتا کارگرتا بھی ان سے اصدتوش رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی اچھا پچاسی بجے پی دیتی تو یہاں پہ اور کڑی ٹکر دیکھنے کو ملتی لیکن رائے بریلی کا جو رکھ ہے جو رائے بریلی اپنا فیصلہ سنا رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں بھاچپا کے لیے اچھے خبر نہیں ہے فیلال اور دیکھنے والی بات ہوگی کہ رائے بریلی کا مددان پرتیشت کیا ہوتا ہے کیونکہ قریب 49 پرتیشت مددان اس کے پہلے جو ہے وہ سامنے آیا تھا دوپہر تین بجے تک یہ اور بڑھ گیا تھا لیکن سامنے ہوتے ہوتے جب چھے بجے ووٹنگ سماپت ہوگی تو رائے بریلی میں کتنی ووٹنگ ہوگی کیا پچاس پرتیشت کا جو آنکڑا ہے وہ رائے بریلی کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا لیکن جو مانا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ پچاس سے پچپن کے بیچ ہی جو رائے بریلی میں مددان پرتیشت ہے وہ رہے گا کئی جگہ پر چھٹپٹ گٹنائے بھی آج رائے بریلی میں دیکھنے کو نہیں بچرامہ میں کئی جگہ جو کار کرتا ہے آپ اپنے بڑھ گئے گرباکس گن تھانت چیت کا معاملہ دیکھی ہے ہم سبھی لوگوں نے اپنے درشنوں کو بتایا ہے کس پکار سے ہاں بھاچپا کار کرتا نے کانگریس کے بوتھ ایجنٹ کو پیٹا اس کا پورا ویڈیو سامنے آیا بجے پی پتاسی دینیس پتاب سنگھ بھائی کی گنڈائی کا ویڈیو کھلے ہم سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے تو تمام اس طرح کے چھٹپٹ گٹنائے جو ہیں وہ بھی ہوئی لیکن اسی بھی مددان سفلتا پورا پرتیشت آپ سے کچھ دیر بعد جب وہ چنو آیوگ جاری کرے گا تو دیکھنے والی بات ہے کہ رائی بریلی میں مددان ہوا وہ کتنا رہا جی اب انہوں بہت ساری باتیں ان پاتھ فیزز تک ہوئی ہو رہی ہیں اور بات یہ بھی ہوئی مسلم منچ کی بھی مسلم منچ کی بات ہوئی مسلموں کے سمرتن کی بات ہوئی مسلموں کے اریکشن کی بات ہوئی لیکن راحول گاندھی جب آج ووٹنگ کے دن رائی بریلی پہنچے تو وہ صرف ووٹروں کے بیچ نہیں پہنچے پولنگ بوٹن اریکشن کرنے ہی نہیں پہنچے بلکہ وہ پیپلیشور ہنوان مندر میں بھی پہنچے بھاگوان کے وہاں پر درشن پوجن بھی کیا کس طریقے کا یہ زوردار تماشا کئیے گا بے پکشیوں پر بلکل دیکھیں راحول گاندھی جب آج رائی بریلی پہنچے تو سب سے پہلے وہ چروعہ اس کی تراشین ہنوان جی کے مندر وہاں انہوں نے متھا دیکھا جیسے یہاں رائی بریلی کی سیما میں پرویس کریں گے لکھنا اسے تو ویسے ہی رائی بریلی روڈ پہ ہی یہ مندر پڑتا ہے کافی مانتا ہے راحول گاندھی دیکھیں یہاں گئے تل اکھلیش یادوں نے ایک بیان دیا تھا کہ بجے پی جیسے عروب لگا رہی رام مندر پہ بلو جو چلانے کا انہوں نے کہا کہ جو ایسے بیان دے ان پہ سپریم پورٹ کو کاروائی کرنی چاہیے تو جیسے جو رام مندر کے پتی ویپخش کا جو سوفٹ کارنر دیکھنے کو ملنا ہے کہیں نے کہیں یہ اتر پیدیس کی رازنیتی میں ایک بہت بڑے سنکیت کے روپ میں ہے اور پانچ چڑھ میں ہم لوگوں نے کیا نہیں دیکھا سیم پیتوزہ کا ویراثت والا ٹیکس دیکھا گیا پیم موڈی نے منگل سوٹ مٹن چکن سب کچھ کہہ ڈالا راحول گاندھی کا تھکا 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 اور یہ اکلے شادوں نے بھی اس کو گھٹا گھٹ کر کے اس طرح تمام باتیں کہیں راحول کے باشر کو پیم نے ڈکوٹ کر دیا منچ سے اور انت میں جب آپ پانچ چڑھ کے اور مددان آیا اتر پردیس میں آوڈ چھتر میں آوڈ اور بلدین کھڑن کی سیٹوں پہ جہاں جھانسی وگیرہ بھی اس میں شامل ہے تو یہاں پہ کیا یہ سب مدد چلے ہندو مسلم چلا رام اندر مدد چلا ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ رام اندر پہ بہت زیادہ ریو میں تب سے لے کے اب تر بہت پانی بہت چکا ہے اور کہیں نہ کہیں جاتی سمیقرڑ پہ اس بار کافی ووٹنگ ہوتی دکھائے دے رہی اور سماج وادی پارٹی نے جو پی ڈی اے کا نعرہ دیا تھا وہ کہیں نہ کہیں اس کے پکش میں ابھی نو وہ جاتے سمیقرڑ سادھ پا رہی رائے بریلی میں سونیا گاندھی نے بھاوک اپیل کی تھی کہ میں یہاں سے بھلے ہی اب سانسد نہیں ہوں لیکن جس طریقے سے میں نے رائے بریلی کا دھیان رکھا ہے آپ نے میرا دھیان رکھا ہے اب آپ کو راہل گاندھی کا دھیان رکھنا ہے بھاوک اپیل کتنا اثر دار بلکل دیکھئے سونیا گاندھی نے کہا تھا کہ رائے بریلی واسیوں میں آپ کو اپنا بیٹا سوپ رہی ہو اور رائے بریلی واسی جو ہیں وہ لمبے سمیے سے گاندھی پریوار کے پرتیر دیکھئے لگاتار ووٹ کرتے ہوئے آئے اور آج ہم لوگوں نے جب تمام جگہوں پہ مددانہوں سے بات کی تو کچھ ووٹر جرور پردیس میں بکاس کی بات کر رہا تھا لیکن کئی لوگ جو ہیں وہ گاندھی پریوار کو درکنار کر کہیں اور مددان کرنا نہیں چاہتے ان کا یہ لگاتار کہنا تھا کہ گاندھی پریوار نے رائے بریلی کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور ہم جو ہے گاندھی پریوار پہ ہی اپنا سمرتن دیں گے حالانکہ کچھ ووٹر وہ بھی تھا جو لگاتا راحل گاندھی کو باہری بتا رہا تھا کہہ رہا تھا وہ تو پان سال اب جیت بھی گیا تو آئیں گے نہیں رہا وہ ریلی کو ہم ایسے آدمی کچھ انہیں جو ہمائی باتیں سنیں لیکن پھر میں وہی کہوں گا اگر BJP کوئی بہت اچھا candidate یہاں دیتی تو یہاں بھی جو سیٹ ہے یہ پس سکتی تھی لیکن فلال ابھی ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا راحل گاندھی جو ہے وہ ٹھیک تھاک انہوں نے یہاں سے ایسا مانا جا رہا یہ بڑھت بنا رکھی ہے اور دیکھنے والی بات آئے گی کیا نیڑے ہوتے کیونکہ جنتہ جو ہے وہ بہت کچھ on camera کہتی نہیں ہے اور کئی بار جو ہے وہ غلط بھی بتاتی ہے جس سے تمام راج نیتک پنڈیت پریشان رہتے ہیں اور دیکھنے والی بات آئے گی راج نیتک پنڈیت بلکل دیکھیں یہ لگاتار سیاسی گلیاروں میں حلچل ہے کہ راحل گاندھی جب رائی بریلی سے بھی جیت جائیں گے تو ان کو ایک سیٹ چھوڑنی پڑے گی تو وہ سیٹ رائی بریلی ہی چھوڑیں گے کیونکہ یہاں پریانکہ گاندھی کی کافی لوگ پریتہ دیکھی گئی لیکن پھر یہیں پہ ایک بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے جب پریانکہ گاندھی کو رائی بریلی سے چناؤ لڑنا ہی تھا تو انہوں نے جنرل ایلیکشن میں کیوں نہیں لڑا اس سمیں کیوں نہیں لڑا اس سمیں تو وہ رائی بریلی سے لڑ لیتی راحل گاندھی اب ایٹھی سے لڑتے جیتے تو ٹھیک تھا نہیں بھی جیتے تو وہاں اسویتی رانی جیت جاتی راحل گاندھی بائینار سے سانسط چن کے آتے لیکن بات یہی ہے کہ سونیا گاندھی کی جو بیراست تھی گاندھی پریوائن کی گراستر کو آگے بڑھانے کے لیے یہاں راحل گاندھی کو آگے آنا تھا لیکن اگر رائی بریلی یہ جواب بھی دینا تھا کانگریس کی اور سے کہ جو لوگ آروپ لگا رہے تھے کہ اتر پردیش چھوڑ کر بھاگ گئے امیٹھی چھوڑ کر بھاگ گئے تو وہ بھاگے نہیں بلکہ رائی بریلی میں موجود ہیں وہ بلکل بلکل رائی بریلی میں راحل گاندھی موجود ہیں اور یہ انہوں نے جگہ جگہ اپڑ سبھائے کی جس سے کانگریس کے پکش میں کافی اچھا جو مددان ہے وہ آج ہوتا دکھائی دے رہا اور اب راحل گاندھی کو کوئی باہری بھگوڑا اور یہ تب گوشت نہیں کر سکتا کیونکہ راحل گاندھی دیکھئے آ کے یوپی میں ہی چناؤ لڑے ہیں اور کانگریسی تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو پیم ہے وہ یوپی سے ہی ہوگا اسی لیے راحل جی کو تو رائی بھریلی آنا پڑا پیر اکھلے شادو کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیم یوپی سوگا تو اکھلے جی کو کڑنا ہو جانا پڑا دیکھنے والی بات ہے کہ چار جون کو جب نتیجہ آتا ہے تو انڈیا آلینس سرکار بنانے میں کامیاب ہوتا ہے یا انڈیا گڑا اور راحل گاندھی کونسی سید چھوڑتا یہ بھی کافی نیڈائی خوڑا کیونکہ رائی بھریلی یوپی رجر میں سونیا گاندھی نے اپنے وراثت راہل کو سونپی ہے کتنا اعتبار راہل گاندھی پر کیونکہ سونیا گاندھی نے جو کام ابھی تک کے رائی بھریلی میں کیا ہے جو جنتہ کو دیا ہے سونپا ہے اس کام کا کتنا اعتبار کر پائے گی اور کیا راہل گاندھی پر اعتبار ظاہر کرے گی کیا جنتہ بلکل دیکھیں کانگریس نیتہ سونیا گاندھی لیکن جب وہ یہاں سے چناؤں بھی میدان میں نہیں ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے راحل گاندھی کو اتارا کہ آپ جا کے یہاں مورچہ سوال لیے وراثت کو آگے بڑھائیے اور راحل گاندھی بیناٹھ کی طرح یہاں آکے چناؤں بھی لڑے اور راجستان سے سونیا کازی راجستان چلی گئی اب لیکن راحل گاندھی کتنا کامیاب ہوتے ہیں یہ انتطا ہے تو چار جون کو ہی پتا چلے گا جب نتیجے آئیں گے لیکن کافی ووٹر ہو ہے جو بیجے پی پہ ووٹ کر سکتا تھا گریہاں سیر پسٹی جو بیجے پی کو ووٹ کرنا بھی چاہتا تھا لیکن کہیں نہ کہیں مدداتوں نے ایک نیچے چلا گیا کہ راحل گاندھی بڑے لیڈر ہے رائے بریلی شیف جیت لیں گے اور کہیں نہ کہیں ان کا ووٹ نہ خراب ہو جائے اس لیے بھی نظر بنایا رکھئے دوبارہ سے ہم آپ کا رخ کریں گے لیکن دیکھئے یہ جو لڑائی ہے رائے بریلی اور امیٹھی کی بھی اور سمجھے اور جب کہا گیا کہ راحل گاندھی امیٹھی چھوڑ کر اتر پردیش چھوڑ کر کیرل کے وائنار چلے گئے ہیں تو کانگریس کی اور سے یہ آخری وقت میں جواب دیا گیا رائے بریلی سے راحل گاندھی کا پرچہ بھروا کر کہ ہم نہ تو چھوڑے ہیں نہ ہم بھاگے ہیں بلکہ ہم موجود ہیں اپنے اتر پردیش میں ہم موجود ہیں اپنے رائے بریلی کے ووٹروں کے بیچ میں اور ہم موجود ہیں اسی امیٹھی اور رائبریلی کے گھر میں اور ووٹروں کے بیچ میں ہم موجود ہیں اور دراصل میں یہ موجودگی جو ہے وہ دکھلا بتلا رہی ہے کہ ووٹروں کا فروسہ بھی ابھی بھی گاندی پروار کے بیچ ہے گاندی پروار کے ساتھ میں ہے تو یہ جو سیاسی سمی کرن ہے یہ جو اٹھا پٹک ہے یہ جو حالات ہیں دیکھئے کنٹرول روم سے تمام اٹھا پٹک کو دیکھتے ہوئے گتی بدھیوں کو سمجھتے ہوئے لکھنو کا یہ کنٹرول روم جہاں سورپال گنگوار نرواشنہ دکاری کے نیترط میں ہر ایک گتی بدھی پر باریخ نظر رکھی جا رہی ہے دیکھئے یہ جو تمام سیٹیں ہیں چودہ سیٹیں ان چودہ سیٹوں میں ایک سیٹ جو ہے وہ للیت پور کی بھی ہے للیت پور سے ہمارے سنباد داتا آشیش تیواری آشیش تیواری بندیل کھن وہ علاقہ وہ اتھا پردیش کا حصہ جو ہاں پر تمام موقعوں پر سیاست ہوئی کہا گیا وکاس سے اچھوتا ہے اور کہا یہ بھی گیا کہ بھائی وکاس سے اچھوتے اس علاقے میں بی جے پی آئی ہے تو یہاں پر وکاس کی گنگا بہا رہی ہے بہرحال یہاں پر ابھی کس طریقے کا حالات ہے اور ووٹر کس کے ساتھ آشیش تیواری مجھے میں دھوپ یا تاپ مان کے کاراں تھوڑی سی مددیش تیواری جرور کم رہی لیکن آپ سام کے سنبی تھوڑی بہت بوٹر کی ساکر دیکھنے کو ملے گی جی آشیش یہاں پر جو ہے وہ کس کے بیچ میں نظر آ رہی آپ کو بھات پا کی سیڑی سیڑی ٹکر اگر ہم بات کرے تو کانگریس کی پتیاسی جو انڈیا گٹ بندن سے ہے پردیف جنہاری سے ان سے نظر آ رہی ہے کیونکہ پور میں کیابیٹ باتی رہے کانگریس سے اور مرتوان میں ان کے جو پور میں بکاس رہے اس پر بھی جنتا پھوڑی سی ترباوے تھے اس کو لیکن سیدھا پیڑی گٹ بندن سے ان کی ٹکر دکھائی دی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے آشیش نظر بنے رکھی ہے دوبارہ سے ہم آپ کا رکھ کریں گے دیکھیں یہ جو چناؤ ہے اب عوض اور بندیل کھنڈ میں پہنچ چکا ہے اور چناؤ محض یہ چناؤ نہیں ہے بلکہ یہ چناؤ دوہزار چوبیس کا اپنے آپ میں الگ ہے کیونکہ سمیدھان منتھن کی بات کہی گئی ہے اکھلے شادو کی اور سے یہ بات کہی گئی ہے نیائے کی گارنٹی کے بات کہی گئی راہل گاندھی کی اور سے تو وہیں یہ موڈی کی گارنٹی ہے دوہزار چوبیس کے چناؤں میں بی جے پی کی اور سے شکتی سنگھ سمبات آتا ہے جیسے ہمارے ساتھ چل گئے ہیں شکتی بھکتی تو ہم نے دیکھی نریندر موڈی کی لیکن اس بھکتی کا اثر آج فیضاباد میں کیا للو سنگھ کے سمرتھن میں ووٹ پڑ رہے ہیں کیا یا فیر اوڈیش پرساد اس بار موڈیش پرساد اس بارے ہیں جس طریقے سے بھائیس جلللڈ کے بعد پر پرشام کا مندر کا نرباط ہو گیا اس کے بعد میں لگا تاہر بی جی بی کے جو سبے کی موڈیش پرساد اس بارے ہیں جو لگا تاہرہا ہے اس کے بعد میں نریندر موڈی کی بھڑی جن سبا کو سمبودی کیا ان کی جو ریلے کی صفحہ دکھائی پڑ رہی تھی جو لوگ ہمارے ساتھ میں موجود ہم ان سے بھی بات کریں گے کی جو رجحان ہے وہ لگو سن کے پاس جا رہا ہے یا کس کی طرف جا رہا ہے ہم ان سے بات کریں گے کیا آپ کو لگتا ہے جو رجحان ہے وہ کس کی طرف جا رہا ہے مدہان کا رجحان جائے اس کی طرف جا رہا ہے ہمارے بانی اپران مندری موڈی جی نے جو بکاس کی گنگا بہائی ہوئی ہے اور جو رام مندری بنایا ہے اس کی وجہ سے جو بکاس ہوا ہے اور بیش کے بیش میں نام ہوا ہے اور یہاں پر جتنا کام ہوا ہے اس کے لوگ پرویت ہو کر کے کمل کو گی پھول کو اوٹ دے کر کے بھاشپا کو پرچند جیت لاللو سنگ ہمارے سانسد پا رہا ہے جس طریقے سے آپ دیکھنا رہے ہیں کہ صبح سے آپ لگے ہوئے ہیں چاہ ساتھ میں بھی ہیں کیا کہ بی جے پی اس واری چاہ کو پاس بی جے پی چاہ سو کے اوپر جائے گی ہے نشید ہے اور مزداتوں میں موڈی جی کے بھکاس سی رام پر بھکاس سی رام پر کام ہو رہا ہے سری رام پورا تیز ڈھگوامے ہو گیا ہے جس طریقے سے آپ درش دیکھ رہے ہیں کہ یہ آئی اوڈیا کا ایک چھوٹا سا ایڈیا ہے جس کو گدھوپور کہا جاتا ہے اور ہم یہاں پر اس پر ہے اور لوگوں کا روزان جو ہے وہ للو سنگ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور لوگ ہیں اسے بھی بات کریں گے کیا کہنا ہے آپ کو کہ جو روزان ہے وہ اس کی طرف جا رہا ہے جا ہے سری رام پورا کامل کے پھول کی طرف پورا روزان جا رہا ہے اوڈیا سے بہت کب دو لاکھ اوڈوں جیتیں گے للو سنگ آپ کا کہنا ہے کچھ موڈوں پر اوڈ کر رہے ہیں کہ جی اب سوار کرا سبھائے موڈی جی نے جو کام کیا ہے دس سال میں دیس میں جتنا پریورتان آیا ہے کبھی نہیں آیا اور جس طرح سے ہم دیس دنیا میں ایک نور بن رہا ہے ایسے میں پھر ایک بار چاہیئے کہ موڈی جی کی گورنمنٹ بنی اور دیس میں جو ادھورے بیٹاک رہ گئے ہیں چھوڑ گئے ہیں وہ بھی پورے ہوں اور دیس دنیا کے نقشے میں سر سے اوپر دکھائی دے گا اس بار اجدیا میں تو کمل کھلتا ہی رہتا ہے پورے دیس میں کمل کھلے گا چار سو پر چیس طریقے سے 2 جنوری کے بات میر حضر رامان چیا کہنا چاہیں گے بھائی سب بھگوا بھگوا چاہتا چلا چاہتا چلاھ وقت خاتک ایک پپو ہیں خاتک خات خاتک خات پپو کو تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا اُن کے سمجھ میں آ جائے گا چار سو سی پار ہوگا تاں تاں کے سمجھ میں دیا ایسا کچھ ریکے کام نہیں آئے گا جن ڈنڈن میں لوگ کچھ نہیں کہ نہیں کہ پیلے تو جا کے بحار پر سپنا دیکھیں شکتی بیٹے چناؤں میں للو سنگھ 65,000 ووٹوں کے غریب سے جیتے تھے 65,000 ووٹوں کا مارجن تھا بیٹے لوگ صبح چناؤں میں للو سنگھ کی جیت میں اس بار کے جو محول ہیں اس بار کا جو مزاج ہے وہ کیا نریند رمودی کو ووٹ کیا جا رہا ہے کیا رام مندر کے مددے پر ووٹ کیا جا رہا ہے بی جے پی کو یا پھر ووٹ کیا جا رہا ہے للو سنگھ کو آدم تک جو دکھائی پڑ رہا ہے وہ رام مندر کے مددے کو لے کریں کیونکہ یہ اے ایدھا کھا ہے ہے ایدھا کا علاقہ جس میں بولا جاتا ہے یہ یہاں پہ پر پربتر شیرام میں یہاں پہ پوری ایدھا دکھائی پڑ رہا ہے جہاں بھی جا کے ہیں پربتر شیرام وہاں پہ ملتے ہیں وہاں پہ دکھائی پڑ رہا ہے وہاں پہ دکھائی پر تو کچھ لوگ بھی ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے کیا آپ کو کہنا ہے آپ کیا موسیقی 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 ایک لاکھ ووٹوں سے بھی کم رہا ان میں کوشامبی فیصاباد موہنلال گنج وامیٹھی باندھا اور کیسر گنج کی بھی سیٹ شامل ہے حالانکہ وہاں پر بی جے پی کا ووٹ پرتیشت ضرور بڑھا تھا تو یہ جو چناؤ ہے چناؤ موڈی کی گارنٹی بنا راحل گاندھی کے ساماجک نیائے کے بیچ میں ہے کون جیتے گا کون ہارے گا یہ تو چار جون کی تاریخ صاف کرے گی لیکن بڑے بڑے چہرے دیکھئے ووٹنگ کر اپنے یہ فوٹو ان کی تصویر میں خید ہوئی ہے ان کے چہرے خید ہوئے ہیں یہ دیکھئے ووٹر تو آخر میں کون جیتے گا کون ہارے گا کس کی قسمت ہو کی بلند یہ تو چار جون کی تاریخ تیہ کرے گی لیکن اس سے پہلے آج یہ جو پانچوے فیز کی ووٹنگ چل رہی ہے یہ دیکھئے یہ بہت دین ارنائک اور اس پیچو تین بجے کا ووٹنگ پرتیشت ہمارے بیچ آ چکا ہے دیش بھر میں سیتالیس دشملو پانچ تین فیصدی مددان درچ کیے گئے ہیں دوپہ تین بجے تک کے بیہار میں 45 دشملو تین تین فیصدی جھار کھن میں تیرپن دشملو نو شنی ہے مہراشترا میں 38 دشملو سات سات آڈیشا میں 48 دشملو نو پانچ یوپی 45 دشملو پانچ سات اس کے علاوہ پشن منگال کی دیکھئے سیٹو پر بھاری ووٹنگ درچ کی گئی ہے 62 دشملو سات اور اس کے علاوہ جمہ کشمیر اور لڈاک میں بھی دو کیندر شاشت پردیشوں میں بھی ووٹنگ چل رہی ہے جمہ کشمیر میں 44 دشملو نو شنی لڈاک میں 61 دشملو 2-6 فیصدی مددان درچ کیا گیا ہے اور یوپی کی بات کریں تو 47 دشملو 5-5 فیصدی مددان دوپہ تین بجے تک لکنوں میں 42 کے آس پاس مددان چالور میں 46 دشملو 2-2 جہاسی میں 52 دشملو 5-3 حمیر پور میں 48 فیصدی سے سادہ باندہ میں بھی ووٹنگ فیضاباد میں 48 دشملو 6-6 بارہ بنکی 55 دشملو 3-5 فتح پور میں 47 دشملو 2-5 فیصدی کیسر گنج 46 فیصدی مددان کونڈا میں 43 دشملو 2-3 فیصدی مددان لکنوں میں 42 فیصدی کے قریب محلال گنج 48 فیصدی مددان جلون میں 46 دشملو 2-2 جہاسی میں 52 دشملو 5-3 حمیر پور میں 48 دشملو 8-7 وہین فتح پور میں 47 فیصدی سے زیادہ کونڈا کونڈا میں 47 فیصدی کے قریب 12 بنکی میں 55 فیصدی سے زیادہ فیصدی میں بھی مددان ہوا ہے اور ہو بھی رہا ہے اس سمیے اور خریب ایک گھنٹے سے زیادہ کا وقت بچا ہوا ہے اس ووٹنگ کو 50 فیصدی ووٹنگ دیکھئے یہ ہم آپ تک گرافک کے ذریعے بھوڈیٹا پہنچا رہے ہیں دوپہہ 3 بجے تک مددان پتیشت 47.5 5-5 فیصدی مددان چودہ لوگ سبا سیٹیں ایکیس زلوں کی اور سیٹوار ہم آپ کو یہ آنکھلا بتلاتے ہوئے پہنچاتے اپیاد تک کیسرگنج میں 46 فیصدی کونڈا میں 43 دشمل 23 فیصدی لخنوں میں 43 دشمل 90 فیصدی مددان پتیشت پتیشت پرمشرا ہمارے سنباداتا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پرمشرا آپ لگتار ڈراؤن زیرو پر موجود ہیں فلحال کیا کچھ وہاں پر نظارہ اور بلکل بتا دے کہ سر جنگ پر پتاب گھر کی کوش آم بھی لوگ صبح میں جو کی پچاس سبھا ہے جہاں پر بتا دے کہ آدم مددان جور تو رہا ہے جو مددان پسط کی بات کرے تو اس ہسا سے نہیں دکھر جو بیتے بیجے پی کے خلاف مورچہ کھولتے ہوئے راجہ بھی آدم جو ہم چیزوں کو اپنے درستگو تک پہنچا سکھے اور ان کا روزہان کس طرف ہے جب بتا دے ان سبھی باتوں کو جاننے کے لیے ہم راج پتاب سنگ بیجا کے گھر پر موجود ہیں جلدی ان سے بات چیت کر ان سبھی جانکاریوں کو ساجہ کرتے تک پہنچانے کا پیاس کریں گے اور پھر حال ابھی تک بات چیت نہیں ہو پائی ہے حالان کہ چیزیں نکل کر آئی ہیں ان میں بیتے دنوں پہلے اپنا دل کی راستی دیش وہ نکل کر آئی تک آئی آر ان نے بات چیت کرتے جو آروپ لگا تھا جو بات کہ تھی ان نے کہا کہ راج رجو ویراث سے نہیں بیلٹ سے آتے ہیں ٹھیک ہے آپ نظر بنائے رکھئے کشمبی لوگ سبا سیٹ پر چل رہے ووٹنگ کو لے کر ہم دوبارہ سے آپ کا رخ کریں گے برحال کے شکریہ دیکھئے چناؤ جو ہے وہ پانچوے فیس کا چلتا ہوا اور لگ بھگ لگ بھگ اپنے انتیم چرن کی اور پہنچ رہا ہے اس پیچ یہ جو تمام تصویر ہم نے آپ تک پہنچ آئی ہیں دراصل میں بتلاتی ہوئی کہ جنت جو مد کے ساتھ چہرے پر ووٹ کر رہی ہے اور تمام چہرے تمام مد جنت کی ذہن میں ہے اور اسے ہی مد نظر رکھتے ہوئے وہ پولنگ بوٹھوں تک پہنچ رہی ہے بہرحال کے لئے اتنا ہی بنے رہی پرائیم ٹیوی کے ساتھ مستشک منوروگ نس ایوان نشام مکتی کی وشش شگ ڈاکٹر راکیش پاسوان پتا سیتا رام ہوسپٹل دربھنگا کولونی لاؤد روڈ پریاغ راج باباساحب شادی ڈاکٹر یہ پورٹل ویب سائٹ شادی موہا کے رشتوں کے لئے یہ بہت ہی بھروسی مند اور بہترین پورٹل ویب سائٹ ہے अभी تک بہت سارے لوگوں نے اس پر بھروسا کیا ہے اور من چاہا رشتہ پایا ہے یہ پورن اطح سرکشت ہے آپ سمپر کرے ایو دھیا روڈ چنہت لکھ نو ایم جی ایم ہوسپیٹل اور سرچ سینٹر ایڈوانس نیورو اور سپائن سرجیری سینٹر آپ سواست ہی ہماری پرات مکتہ پتہ جھلو پریا گراج کوزمو لیزر دینٹل کلینک اینڈ دینٹل ایمپلانٹ سینٹر جو دیتا ہے آپ کو ورلڈ کلاس کی بہترین ڈینٹل سو ویدھائیں پتہ سیویل لائنز پریاغ راج اتر پردیش سمپر کریں 6393 88 2172